سلام کے ناظرین یوٹیوب چینل پر ایک تفہہ پھر آپ کو خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ وی لاؤگز دیکھنے کا اثرانے کا اور آپ کے فیڈبیک کا آج جو اچھی خبر ہے بڑے عرصے بعد تھوڑی اچھی کچھ اچھی خبر سے ہم پروگرام کا یعنی کبس کا وی لاؤگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ کل نسار پاور جو کہ فارمر ایم اے فارمر ایم پی اے ان کی واپسی ہو گئی نسار پاور اگر کوئی بہت سارے لوگ شہر جانتے ہیں کچھ شہر لوگ نہیں بھی جانتے ہو لیکن بہرحال وہ ایم کیم لندن سے ان کا تعلق تھا اور الطاف حسین پر جو پابندی آئے تھے اس پابندی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک درخواست دی تھی اور اس درخواست کے بعد وہ غائب ہو گئے تھے کہا یہ گیا کہ وہ لا پتہ ہیں لیکن جو ان کے گھر والے ہیں وہ یہ اس بات پر بذہت تھے کہ جی ان کو رینجز نے اپنی کاسٹڈی میں یا اپنی حفاظت میں حفاظتی تحویل تو کیا ہوتی ہے لیکن بہرحال انہوں نے اپنی تحویل میں لیا تھا لیکن دوسری طرح سے بلکل خاموشی تھی اب تقریباً بیالیس پیتالیس دن کا عرصہ گزر گیا ان کے بیٹے سے ہمارا بھی رابطہ تھا وہ بیٹا جو تھا نسار پور کا وہ سب سے رابطے کرتا تھا جہاں بھی ان کو ایک کرن کی امید کہ کوئی ان کے والد کے لیے آواز اٹھا لے لیکن ان کے والد کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا وہ بات یہی کر رہے ہوتے تھے کہ ہمیں کم از کم بتایا جائے کہ انہوں نے کیا غلط کیا اور اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے لیکن جیسا کہ ایسا نہیں ہوتا تو ان کے کیس میں بھی ایسا نہیں ہوا لیکن بے راکھے چونکہ بڑی تیزی سے ڈیولپنٹ ہو رہی ہے ہم نے حالی میں دیکھا کامران ٹیسوری کی امکیوں میں واپسی کامران ٹیسوری کی بیسید گورننس انتقرری اور اس کے اگلے ہی دن نسار پور کی واپسی اب نہ ہی پوچھیں کہ نسار پور کہاں تھے نسار پور کو کس نے اغوا کیا تھا نسار پور کس کی تحویل میں تھے وہ واپس کیسے آئے بس شکر کریں کہ وہ واپس آگئے کیونکہ اگر وہ اللہ نہ کرے واپس نہیں بھی آتے تو ہم نے آپ نے کسی نے کیا کسی کا بگاڑ لینا تھا میرا نسار پور کی واپسی ہو گئی شکر اللہ لیکن کیا نسار پور کی جو واپسی ہے وہ واپسی اتنی ہی سادہ ہے جتنی ہمیں دکھائی دے رہی ہے یا دکھائی جا رہی ہے معاملات اتنی ہی سادہ ہیں یہ ایک بڑی میں پچھلے تین ہفتے سے ایک مہینے سے کراچی کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ ایک بڑی کھچڑی پک رہی ہے اور وہ جو ایک بڑی کھچڑی پک رہی ہے جس پر میں نے بہت بہت میں ویلوگز میں ذکر کیا تو وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کراچی میں ایمکی ایم کو دوبارہ سے اسپیس دی جا رہی ہے اچھا ایمکی ایم پاکستان کو تو اسپیس دی گئی لیکن وہ اپنی اسپیس ان کو نہ ہی دیتے تو بہتر تھا شاید ان کے ساتھ کچھ سمپتی ووٹ ہوتا لیکن انہوں نے اس کا جس طرح سے استعمال کیا اور اپنے آپ کو کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچا دیا ان کے پاس کچھ مواقع تھے کہ کہیں نہ کہیں وہ سٹینڈ کرتے اپنی کچھ اپنی پاپولیرٹی گین کرتے ماسز میں جاتے لیکن یہ ان کے حصے میں نہیں آیا یا وہ محران نہیں کر سکے تو اب سوال یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو وہاں پر کراچی میں کاؤنٹر کیسے کیا جائے ہم نے پیشلے لیکچن میں دیکھا تھا جب الطاف حسین جن پر ایک پابندی آئے تھے لیکن اس کے باوجود لوگ ان کے لیے نعرے لگاتے تھے جب الیکچن ہوتے تھے وہ بائیکارٹ کا کہتے تھے تو لوگ بائیکارٹ کرتے تھے تو پھر یہ سمجھ میں آیا کہ جی الطاف حسین کو دوبارہ سے اتارا جائے اب صرف الطاف حسین صاحب کو نہیں ہی دوبارہ سے اتارنے کی بات اگر میں کہہ رہی ہوں تو ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہلتا حسین صاحب کی واپسی ہو جائے شاید واپسی مشکل ہے مشہرت دور میں واپسی نہیں ہوئی تو اب تو شاید مشکل ہوگی لیکن ان کو جو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے شاید جس طرح سے دیگر جماعتوں کو دی جائے اب کامران پیسوری صاحب کی جو واپسی ہے وہ کس ایجنڈا کے تحت ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گی لیکن اس سے پہلے چونکہ میں بات کر رہی تھی نصار پاور کی اور ان کی بخیریت واپسی کی تو ایک اور بچی ہے اس بچی کا نام ہے قرط الین اچھا یہ بچی نے میں اس کو نہیں جانتی اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ تین مہینے سے جس در ہم نصار پاور کی بات کر رہے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کراچی میں تین مس شدہ لاشویں ملی تھی جس پہ ہم نے بھی بڑی بات کی تھی آواز اٹھائی تھی اس دوران اس بچی نے کسی سے میرا نمبر لیا اور اس بچی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرا نام قرط الین ہے اور تین مہینے سے میرے والد لاپتہ ہے تو آپ سے میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ ان کے لئے بھی پلیز آواز اٹھائیں مطلب یہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ جن کے والد اس طرح سے لاپتہ ہو جاتے ہیں وہ ہر دروازہ مطلب میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں لیکن وہ کہیں سے بھی ان کو ایک امید کی کرن ان کے لئے کوئی بولنے والا ان کے لئے کوئی آواز اٹھانے والا ان کو محسوس ہوتا ہے یا نظر آتا ہے یا پتہ سلتا ہے تو وہ رابطہ کرتے ہیں وہ دور نوک کرتے ہیں کہ شاید ہمارے والد کے لئے بھی بولنے اور اسی سوچ کے تحت اسی امید کے تحت اس بچی قرط الین نے مجھے میسج کیا اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ٹوئٹ بھی کیا تھا کہ اس کے والد تین مہینے سے لا پتہ ہے اب اس سے پھر میری بات ہوئی اس نے کہا کہ جی مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوا کیا انہوں نے ایف آئی ایر بھی تھانے میں جمع کرائی انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی تھانے میں جمع کرائی اور اس اپلیکیشن کا مطن کیا ہے وہ میں ذرا کوئی کاب سے پڑھ لیتی ہوں انہوں نے کہا کہ جی تاریخ اٹھارہ جون اٹھارہ جون دوہزار بائیس کو درجے بالا بیٹا جو کامران ان کے بیٹے کا نام ہے گھر کے پیچھے گلی میں بیٹھا ہوا تھا کہ تقریباً چھے بجے اچانک پولیس والے چند باوردی رینجز اہل کار اور سادہ لباس اہل کار آئے اور بینہ کسی وجہ کے میرے بیٹے کو ساتھ لے کر چلے گئے جس کی اطلاع مجھے اہل خانہ نے دی تو میں نے پہلے اپنے طور پر معلومات کی لیکن مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا پھر میں نے رینجز کے واتسپ 03162369996 پہ رابطہ کرنا چاہا جو رینجز کے واتسپ سے لیا تھا مگر فون نمبر پہ یہ نمبر شون نہیں ہوا جس کے بعد دوسرے نمبر 032814044 رینجز سینٹر بلدیا ٹاؤن پہ رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے کچھ دواب دینے سے منع کر دیا جس کے بعد انہوں نے وان فائر پولیس مددگار پہ فون کیا جس کے بعد پولیس مددگار کے کچھ انکار ہمارے کر پر آئے تمام واقعہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایجنسی کی کسی بھی کروائی میں مداخلت نہیں کر سکتے اب وہ کہتے ہیں کہ 18 جون سے ہمیں اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی معلومات فرام نہیں کی جاری جس کے حصے ہمیں اور اس کی جانمائی کو شدید خطرات لاحق ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کسی طرح سے ہمارے بیٹے کا پتہ چل جائے اور اس کو لے کر انہوں نے ایف آئی آر بھی درج کرائی اس ایف آئی آر کی کوپی بھی اس بچی نے مجھے سینڈ کی ہے اگر تھوڑا سا اس کو یہ تھوڑا بہت بھی کلیر ہو سکے یہ بچی نے ایف آئی آر کی کوپی مجھے بھیجی اس کے بعد اس بچی نے اپنے والد کی تصویر بھی بھیجی یہ تصویر بھی میں آپ سے یہ یہ اس کے والد ہے اس بچی کے خورت علیم کے مجھے نہیں پتا یہ کون ہے ان کا نام کامران ہے مجھے نہیں پتا کہ کس جرم میں ان کو کس نے اٹھایا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ رینجر تھے پولیس ایکار تھے اور سادہ رباس میں لوگ تھے پولیس نے کہا کہ ہم ایجنسیس کی کروائے میں مداخلہ نہیں کر سکتے اب مجھے ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کو کیوں اٹھایا سوال یہ ہے میں یہ نہیں کہتی کہ یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا میں یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ خصوروار نہیں ہوں گے میں یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ خصوروار ہوں لیکن کہیں نہ کہیں ثابت کرنا ہے یا نہیں کرنا اس ملک میں کوئی نہ کوئی قانون ہے یا قانون نہیں ہیں اس ملک میں عدالتیں ہیں یا عدالتیں نہیں ہیں اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے اگر اس نے کوئی قتل کیا ہے اگر اس نے کوئی چوری کیا ہے جو بھی اس نے کیا ہے تو بھائی عدالتیں موجود ہیں آپ ان کو عدالت میں پیش کریں ان کو سزائے موت دلوا دیں لیکن ان کی فیملی کو کم از کم بتائیں تو صحیح کہ ان کا باپ کا ہے ایک بیٹی ہم دیکھ رہے ہیں نا مریم نواز صاحبہ میرا بھی دل بڑھ رہا ہے جب نواز صاحب اپنی پوری بتا رہتے ہیں مطلب ہیومن بینگ آپ سوچیں ایک بیٹی جو پچھلے تین چار سال سے باپ سے نہیں ملی جو بھی حالات ہیں وہ بھی قرد علین جیسی بیٹی ہے مریم نواز شریف بھی کسی کی بیٹی ہے جب بیٹی ہوتی ہے باپ ہوتی ہے تو پھر تو کلاس نہیں ہوتی پھر شخصیت نہیں ہوتی پھر وہ صرف ایک رشتہ ہوتا ہے تو سوچنے کے بات ہے کہ جس سے بختاور آسفہ زرداری صاحب کی بیٹی ہے جس سے مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے اسی طرح سے یہ قرد علین کامران صاحب کی بیٹی ہے اب اس نے کیا ہے نہیں کیا ہے عدالتیں ہیں آپ ان کا سامنا کریں کم از کب ان کو بتائیں کہ ان کے والد کہاں ہیں خدا کے لیے صرف ریکویسٹی ہے کہ اس سے پیغام کو جو دیکھ رہا ہے وہ تھوڑا آگے پھیلا دیں کہ اس کو بتا دیا جائے کہ جی آپ کے والد کہاں ہیں خیریت سے ہے نہیں گولنا چھاری بہرحال آگے چلتے ہیں اچھا جی نسار پاور کی واپسی ہو گئی کل کامران ٹی سوری کا کل جب میں ٹوئٹس کر رہی تھی تو وسیم ادامی نے مجھے اپنے کچھ کلپس بھیجے جو انہوں نے کامران ٹی سوری کنٹریوی کیا تھا جو بات میں کہہ رہی تھی وہ بات اس سے انڈوز ہوئی پلاننگ کیا ہے پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کراچے میں کرنے کے لیے جتنے بھی ایمکی ایم کے گروپس ہیں مصطفیٰ کبال صاحب کو پہلے لائے گیا اتارا گیا لیکن جو ان کا آسائیمنٹ تھا وہ آسائیمنٹ آٹومیٹکلی خودی اتاوزن صاحب خودی بائیس اگرس کو باہر ہو گئے تو وہ انکمپلیٹ رہ گیا پھر ان کی وہ پذیرائی نہیں ہوئی وہ ویلکم کراچی کے عمام میں وہ ایکسپٹیبلٹی ڈیولپ نہیں ہوئی تو بہرحال اب اطلاعات یہ ہے کہ فاروس اتار جلد ہی واپس آئیں گے اور ایمکی ایم پاکستان کا حصہ بنیں گے دیگر جو دھڑے ہیں جس میں پی ایس پی بھی ہو سکتی ہے جس میں فاروس اتار والا گروپ بھی ہو سکتا ہے جس میں آفاق احمد بھی ہو سکتے ہیں اور جس میں ایمکی ایم پاکستان بھی ہو سکتی ہے وہ سب واپس میں مل جائیں گے اور پھر مل کر مہاجر نام کو لے کر مہاجر کارڈ کا استعمال کر کے ایک دفعہ پھر اردو بولنے والوں کو ٹرک کی بتکیں پیچھے لگائیں گے لیکن اردو بولنے والوں کو چونکہ کراچی میں اردو بولنے والوں پر مہاجروں پر کسی نے نظر کرم نہیں کیا کسی نے ان کے احساس محرومی دور کرنے کی کوشش نہیں کری پیپلز پارٹی کے جو مظالم جو ظلم ہے اس صوبے میں اور اردو بولنے والوں کے خلال جو احساس محرومی ہے جو بھی چیزیں آپ کہہ لیجئے جو نائنسافی کوٹا سسٹم کو لے کر دیگر چیزوں کو لے کر نوکریوں کو لے کر آپورچنوٹیز کو لے کر اس کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا انفورچنٹلی اس کو پی ٹی آئی نے بھی ایڈریس نہیں کیا تو اب یہ طریقہ اپنایا جائے گا نہ بھولیں کہ کل الطاق حسین صاحب کی جو نصار پبر کی درپاس تھی وہ کہ ان کی پابندی ہٹائی جائے وہ سینہ آئی کورٹ میں ایکسپٹ ہو گئی اب آنے والے کل میں اس کی ہیئرنگ ہے اور دوسری طرح کل بارہ اکتوبر ہے یعنی جو اسلامتھ آئی کورٹی وفاق سے اور نادرہ سے جواب طرف کیا تھا کہ الطاق حسین صاحب کو شراختی کار جاری کیوں نہیں ہوئے تو یہ دونوں فیشیاں دونوں ہیئرنگز کل ہیں لگت سی کہ کیا اکم آتا ہے کیا آئے گا مجھے تو اندازہ ہے لیکن میں بولنا نہیں چاہتا آپ کو بھی اندازہ ہوگا آپ بھی ابھی نہ بولیں آخر میں کامران پیسوری کے خلاف آپ نے کسی کی ٹوئٹ دیکھی یہ ایک سوال چھوڑے جا رہی ہے چاہے وہ پی ایس پی ہو چاہے وہ اینکیب پاکستان ہو چاہے وہ کیونکہ پہلے تو بڑے جھگڑے تھے اور چاہے وہ فاروح سبطان صاحب ہو فاروح سبطان صاحب نے یہ شکوہ تو کیا کہ مجھے بتایا نہیں تھا لیکن ان کو ویلکم کیا وصیح مقتل صاحب جو شدید شدید ان کے اختلافات تھے کامران پیسوری کو سے ان کی بھی ویلکمنگ ٹوئٹ آگئی مصطفیٰ کمال صاحب ان کے شدید شدید ان اختلافات تھے ان کے پاکستان سے ان کا بھی ایک ویلکمنگ میسج آگیا تو سوچ لیجئے ٹوئٹس کہاں سے آرہی ہیں کچھلی کہاں پہ بن رہی ہے اور پک کے تیار کیسے ہوگی نادی میں سے کوئی اجازت ہے اللہ حافظ